مانا اور سمچار مانو تا کے حق میں سویل پہنچا ہی رہتا ہے عبدالرحمان صاحب کا فون آیا اور یہ بچے لوگوں کا فون آیا کہ نیشنل پیٹرول پر ہم کے پیچھے آوالی نالا ہے اور اس کے لگ آوالی نالا ہے وہاں پر کچھ آوالی نالے میں ریتی کا خدان ہے ساتھ پانچ سے ساتھ پانی تھا اور ہم موقع واردات اور بہت اس پیٹ پر وہاں پہنچے جب دیکھا گیا کہ بچے کو لکال کر اوپر رکھا ہوا تھا بچے کو ہم نے لے کر فوراں سویل ہسپیڈل آئے وہاں پر بچے کی گفتی مدر دی گئی ایس ای جی اور بہت سارے اس کے سب لیا گیا لیکن بچے ڈاکٹروں نے یہاں پر مروت گھوسیت کر دیا ڈیٹ ہو گئے اس کی آج ہمارے شہر میں سرپرستوں کی کوئی جمعیداری لینے کو تیار نہیں بچے کو ہمارے بچے کو کوئی سمجھانے کو تیار نہیں آج آپ نے دیکھے ہوں گے یہ بچے ڈوپ کر ہاستے کا سکار ہو کر مر چکا ہے لیکن ان کے والدائیں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ ہمارا بچے موت کے موہ میں چلا گئے آج دیکھنے میں آیا ہے جب جب پانی میں دوبنے کے حسات ہوتے ہیں ہمارے شہر میں سرپرستوں کو ہم نے ہمیشہ آ کر بائٹ دیا ہے آپ کے مہدیم سے لیکن کوئی سرپرست اپنے بچوں پر دھیان دینے کو تیار نہیں ہے اور پلس جب کوئی سرپرست اپنے بچوں پر دھیان دینے کی تیار نہیں ہے لیکن جہاں پر بھی تالاب ہے کچھ ایسے اسٹن پوائنڈ ہے تالاب ہے ندی ہے گرنا ہے وہاں بہت سمجھدار لوگوں کی تیداد رہتی ہے تو میرا یہ ماننے ہے جب سرپرست اپنے بچوں کو دھیان نہیں دے رہے تو وہاں پر جو بڑے لوگ رہتے ہیں بزرگ رہتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ بچوں کو سمجھا بوجا کر ندی سے باہر لکھالا جائے کہیں نہ کہیں یہ بچہ اگر وہ لوگ کی حکمتی عملی سے بھار لکھال جائے تو دوبنے سے بچ جائیں گا یہ بچہ آج دوبائے کل ان کا بھی بچہ دوب سکتا ہے اگر ہم ہمارے بچے سمجھ کر بچوں کو بھار لکھالیں گے تو کہیں نہ کہیں دوبنے کے حصات روک سکتے ہیں لیکن مالے گاؤں شہر میں دوبنے کے حصات روک نہیں رہے ہیں سرپرستوں کو اسکول پرساسن کو بہت ساری اپیل کر چکے پولیش ڈپارمنٹ بھی سکتی سے عمل کر رہا ہے جو اسٹن کرتے اور ناتے دیکھ رہے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے لیکن آج ہمارے شہر میں پانی میں دوبنے کے حصات کوئی حال میں رکنے کو راضی نہیں ہے آج ہم ایک کو لکھالتے ہیں تو دوسرے دن کہیں نہ کہیں سے دوسرا فون آ جاتا ہے گرنا ندی میں گرنا ڈیم میں موسم ندی میں ایک بچہ ڈوبا ہے تو ہمارے بچوں پر ہمارے سرپرستوں کو چاہیے کلی نظر رکھیں نہیں تو یہ حصہ میرے حساب سے رکھیں گا نہیں 20 سال سے یہ حصہ میں میں کام کر رہا ہوں اور میرے اس لاس کو لکھالنے کا کام ہے میں 20 سال سے لکھالتے آ رہا ہوں کوئی سرپرست ماننے کو تیار نہیں ہے سرپرست بچوں کو سمجھائیں گے تو بچے مانیں گے بچے مانتے ہی نہیں جہاں موسم ندی گرنا ندی میں پانی آیا تو یہ حصہ کے سکار بڑھ جاتے ہیں میں نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا کچھ لیڈیز کچھ خاتون اپنے بچوں کو لے کر گرنا ندی میں نا رہی ہے یہ بیوکوفی کا کام نہیں یہ اپنے ہاتھ پہر پر اپنے پہر پر اپنے ہاتھ سے ہی کلالی مار رہی ہے یہ اپنے بچوں کو خود لے جاتے ہیں گرنا ندی پانی دکھانے اور بڑی ہمت کی بات تو یہ دیکھئے کہ وہ خود بھی نا رہے ہیں پانی کے اندر تو کل بچے بڑے ہو کر گرنا ندی میں نانے کیوں نہیں جائیں گے آپ اینے ان کو گھر بتایا ہے اس سب چیز کا گرنا ندی موسم ندی تو وہ جا کر تو ڈوب کر آسے کا سکار ہوئیں گے تو میرے انداز سے ان کے ڈوبنے میں ان کے والدین کا بھی بڑا حصہ ہے یہ خود گرنا ندی موسم ندی میں پانی آتا ہے پانی دکھانے لے جاتے ہیں نھانے سویمنگ کرنے لگاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بیوکوفی ہے ان کی یہ خود ایسی حرکت کر رہے ہیں میں ہمارے شہر کے خاتون اور سرپرستوں سے گزاریس کروں گا کہ آپ ایسی حرکت نہ کریں آپ اپنے بچوں کو لے کر گرنا ندی میں پانی میں اترے نہ خدا نہ خاصتہ اگر پانی بڑھ جائے تو آپ کو بچائے گا کون definitely آپ تو بھائی جائیں گے پھر آج ساتھ ہوتے رہیں گے آپ اس سب سے پیریس کی جائے اور بچوں کو گرنا ندی میں پانی دکھانے کی ضرورتیں نہیں لے کے جانا ہی نہیں چھئے